بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان کے بارے میں نیو کلئر کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والے بھارت کا اپنا نیو کلئر ریاکٹر شدید حملے کی زد میں آ گیا ہے بھارت کے نیو کلئر پاور پلانٹ پر سائبر اٹیک کے ذریعے انتہائی اہم ڈیٹا چورا لیا گیا ہے جس پر بھارت میں ایک توفان برپا ہو چکا ہے لیکن بھارتی میڈیا نے گزشتہ چند دنوں سے اس خبر کو دبانے کی ناکام کوشش کی وہ بھارت جس کے آئے روز تیارے ہیلیکاپٹر کریش ہو رہے تھے اس کے پاور پلانٹ پر سائبر حملوں کے بعد نئی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے اسی طرح بھارتی ریاست ناغا لینڈ کے بعد منی پور نے بھارت سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے جبکہ امریکی نیو کمانڈر ایڈمیرل جون نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ چین اپنا بحری بیڑا بحرہ ہند میں اتارنے جا رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کشیدگی کی صورت میں بھارت کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام بھارت کے نیو کلئر پاور پلانڈ کے نیٹ ورک پر سائبر حملہ کیا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سائبر حملہ نورد کوریا سے آنے والے مالویر کے ذریعے کیا گیا ہے اور اطلاعات کے مطابق بھارت کے نیو کلئر پروگرام کے حوالے سے انتہائی اہم ڈیٹا چورا لیا گیا ہے لیکن بھارت اس خبر کو پوری طرح دبانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ بھارت کو خطر ہے کہ اگر یہ خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے تو نیو کلئر سپلائر گروپ کی رکنیت تو دور کی بات نیو کلئر سویل ٹیکنالوجی کے حوالے سے معایدے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے اس سے پہلے پاکستان، ترکی اور ملیشیا کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ تینوں ممالک نیو کلئر ڈیل کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان ان ممالک کو نیو کلئر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے جا رہا ہے لیکن اب خود بھارت کے نیو کلئر پاور پلان پر سائبر حملوں کے بعد دنیا بھر میں اور خاص طور پر بھارت کے مختلف حلقے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب ایک انتہائی اہم ترین اور سٹیٹیجک اساسے سائبر اٹیک سے محفوظ نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی قومی سلامتی مکمل خطرے میں آ چکی ہے ابتداء میں بھارت کی نیو کلئر ایجنسی نے کہا کہ سائبر حملہ ہوا ہے لیکن اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا پھر بعد میں بیان بدل کر کہا جاتا ہے کہ یہ سائبر حملہ نیو کلئر ڈیٹا سینٹر پر ہوا ہے نیو کلئر کنٹرولر سسٹم پر نہیں ہوا یعنی صرف ڈیٹا چُرائے گیا ہے لیکن بعد میں یہ بیان بھی بدل دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا سسٹم انٹرنیٹ یا باہر کے کسی نیٹورک سے کنیکٹ نہیں تھا اسی لئے سائبر حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو پتا چلا کہ بھارتی نیوز ویبسیٹ ایکنومک ٹائمز نے انیس اکتوبر کو یہ خبر نشر کی تھی کہ بھارت کا نیو کلئر پاور پلانٹ جو تامل نادو کے علاقے کڑن کلام میں واقع ہے اس نے اچانک کام کرنا بند کر دیا ہے واضح رہے کہ بھارتی ریاست تامل نادو کے ساحلی علاقے کڑن کلام میں یہ بھارت کا سب سے بڑا نیو کلئر پاور اسٹیشن ہے اس پر مقامی لوگوں کی جانب سے پہلے ہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کی سیفٹی کا خیال نہیں رکھا گیا اور نیو کلئر ریاکٹر سے مسلسل تاپکاری مواد خارج ہو رہا ہے جبکہ روس اس پاور پلانٹ کے لیے ایٹمی فیول فراہم کر رہا تھا اسی لیے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان حملوں کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا تھا کہ بھارت روسی کمپنیوں سے یہ معایدہ ختم کرے واضح رہے کہ ایک ہفتہ پہلے امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ایران کے نیو کلئر پلانٹ پر سائبر اٹیک کر کے اسے نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے ایرانی نیو کلئر پلانٹ کی آپریشنل صلاحیت میں کمی آگئی ہے یہ صورتحال بھارت کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بننے جا رہی ہے انٹرنیشنل نیو کلئر سپلائر گروپ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ اس معاملے کو پوری طرح مانیٹر کر رہے ہیں جبکہ بھارت کے سابق وزیر ششی تھرور نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اب تک اس انتہائی اہم معاملے پر کیوں خاموش ہے بھارتی حکومت بتائے کہ بھارت کے ایٹمی اساسیں محفوظ ہیں کہ نہیں ان حملوں کے بعد بھارت کی قومی سلامتی دعو پر لگ سکتی ہے اسی طرح چند دن پہلے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کرنے والا بھارتی میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے بھارتی میڈیا کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ بھارت کی قومی سلامتی یا ایٹمی اساسوں سے متعلق کوئی بات نہ کریں اور اصل حقائق دنیا سے چھپائے جا رہے ہیں اس سے پہلے کئی ایسے واقعات بھارت میں رونوہ ہو چکے ہیں جس میں اب تک کئی بھارتی ایٹمی سائنس دان یا تو اغوا ہوئے یا قتل ہوئے جبکہ کئی بار بھارت کا ایٹمی مواد بھی چوری کیا جا چکا ہے جس سے وزیر عظم عمران خان کی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ بھارت کے ایٹمی ہتیار غیر محفوظ ہو چکے ہیں اور انتہا پسند اناثر کے ہاتھوں میں جانے کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اور حالیہ سائبر حملے کے بعد بھارتی عواب نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیو کلئر پاور پلانٹس کو فوری طور پر بند کر کے پانی سے یا سولر سسٹم سے بجلی پیدا کی جائے جبکہ دو ہزار گیارہ میں جاپان کے شہر فوکوشیما میں جس طرح سے ایٹمی پاور پلانٹس سمندری طوفان کے نتیجے میں تباہ ہوا تھا اور جس طرح سے کئی دنوں تک وہاں تاپکاری پھیلتی رہی اور سینکڑوں لوگ لکمیں اجل بن گئے تھے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے بھارت کے ایٹمی اساسوں پر اب سوالات اٹھائی جا رہے ہیں اور اب بھارتی نیو کلئر ایجنسی نے کئی دن گزرنے کے بعد تصدیق کر دی ہے کہ ان کے نیو کلئر پاور پلانٹ پر سائبر اٹیک ہوا ہے اور اسے بظاہر شمالی کوریا کی جانب منصوب کیا جا رہا ہے لیکن اصل صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوتی جائے گی کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ملوث تھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ امریکہ جس کی طاقت افغانستان میں 20 سالہ جنگ کی وجہ سے سکڑ چکی ہیں اب اس کی خواہش ہے کہ اس کی طاقت دوبارہ بحال ہو سکے جبکہ امریکی تینگ ٹینگ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ معیشت کی بحالی میں کافی وقت درکار ہے جبکہ 2025 تک چین امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں آ جائے گا اسی لئے اس وقت سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ جن ممالک کی معیشتیں مضبوط ہیں ان سے دفاعی معایدے کیے جائیں اور ڈیفنس ایکسپورٹ میں اضافہ کیا جائیں یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈالر ٹرم نے آتے ہی سب سے پہلے امریکہ کی ڈیفنس ایکسپورٹ بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد ٹرم نے 20 مئی 2017 کو سعودی عرب کے ساتھ ہتیاروں کی فروخت کا سب سے بڑا معایدہ کیا تھا جس کے تحت سعودی عرب کو فوری طور پر 110 بلین ڈالر کے ہتیار فروخت کیے جائیں گے جبکہ اگلے دس سالوں کے دوران مزید 300 بلین ڈالر کے ہتیار فروخت کیے جائیں گے دوسری طرف امریکہ نے بھارت پر پریشر بڑا رکھا ہے کہ روس کے بجائے اس کے ساتھ دفاعی معایدے کیے جائیں خاص طور پر امریکی میزائل ڈیفنس سسٹم کی فروخت کے معاملے پر امریکہ نے بھارت کو ورننگ دی ہے کہ اگر وہ امریکہ کا سٹیٹیجک پارٹنر بننا چاہتا ہے تو اس کو امریکی ہتیار خریدنا ہوں گے اور روس کے میزائل سسٹم خریدنے کی صورت میں امریکہ اور انڈیا کی پارٹنرشپ خطرے میں پڑ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اپنی معیشت کی بحالی کے لیے شورٹ کر راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جنگوں میں علجنے کی بجائے مختلف ممالک کو آپس میں لڑانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ امریکی ہتیاروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو اس کی تازہ ترین مثال اس وقت سامنے آئی جب امریکی صدر ٹرمپ نے شام سے اپنی فوج نکالتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ آئندہ کسی خون ریز جنگ کا حصہ بننے کی بجائے صرف ہتیاروں کی فروغت پر توجہ مرکوز کرے گا اسی طرح جب سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملہ ہوا اس وقت بھی امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ سعودی عرب کی خاطر کسی ملک سے جنگ نہیں کرے گا بلکہ صرف ہتیاروں کی فروغ تک ہی معاملہ رکھا جائے گا امریکہ کی جانب سے لال جھنٹی دکھائے جانے کے بعد جیسے ہی سعودی عرب نے روس کے ساتھ دفاعی معایدہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کے اگلے ہی دن خبر آتی ہے کہ امریکی افواج سعودی عرب میں تینات کی جائیں گی تاکہ سعودی عرب کو تحفظ فرام کیا جا سکے لیکن پاکستان کی جانب سے مشرق وسطہ میں کشیدگی کم کرانے اور افغانستان میں امن کے قیام کی کوششوں کی وجہ سے امریکہ کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ مشرق وسطہ میں امن و امان کی صورت میں امریکی ہتیاروں کی فروغ میں واضح کمی ہو سکتی ہے اسی لئے امریکہ نے اب چین کے خلاف تیسرا محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے اس تیسرے محاذ میں تائیوان ہانگ کانگ اور انڈو پیسیفک کے ممالک کو شامل کر کے ان کو چین کے خلاف اکسایا جا رہا ہے جبکہ امریکہ کی جانب سے تائیوان کو ایف سولہ تیاروں اور جدید امریکی ہتیاروں کی فروغ کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی اصنا میں امریکی نیوی کے کمانڈر ایڈمیرل جون نے اعلان کیا ہے کہ چین اپنا دوسرا بحری بیڑا بحرہ ہند میں اتارنے جا رہا ہے جس سے بھارت کو خبردار رہنا چاہیے اس اعلان کے ساتھ ہی ایڈمیرل جون نے نئی دہلی کا دورہ کیا جہاں پر بھارت کے ساتھ دفاعی معایدے کیے جانے کی کوششیں جاری ہیں جبکہ امریکی نیوی کمانڈر نے بھارت کو مزید خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ چین تیزی سے نیوی بیسز بنا رہا ہے افریقہ کے کئی ممالک میں چین کی نیوی اپنے اڈے بنا چکی ہے اور جدید ترین جنگی جہازوں کی تیناتی بھی کی جا رہی ہے اور پاکستانی افواج کے ساتھ تازہ ترین دفاعی معایدوں اور گوادر پورٹ کے قریب نیول ایکسرسائز کر کے عربین سی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ حال ہی میں چین نے نیو کلیر آبدو سمندر میں اتاری تھی جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چین ایک بڑی جنگ کے لیے خاموشی سے تیاری کر رہا ہے ایڈمیرل جون کا کہنا ہے کہ امریکی اور بھارتی نیوی مشترکہ جنگی مشکے کریں گی اور بھارت کو امریکی ریڈار اور بحری جنگی جہاز بھی فروخت کیے جائیں گے تاکہ چین کا مقابلہ کیا جا سکے ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اب بھارت کی مشترکہ کو نیچوڑنے جا رہا ہے اور دفاعی معایدوں کے نام پر بھارتی مشترکہ پہلے ہی دعو پر لگ چکی ہے بھارتی اقتصادی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ پہلی دفعہ بھارت کے دیوالیا ہونے کے خطرات میں اضافہ ہو چکا ہے کشمیر کی صورتحال کے بائیس بھارت امریکہ کے ٹریک میں آ چکا ہے امریکہ نے بھارت کو خفیہ پیغام بھیجوایا تھا کہ وہ آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر دے ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر جنگ کی نوبت آ جاتی ہے تو ہم سالسی کے نام پر مداخلت کریں گے نرندر مودی کی حکومت نے امریکہ کی باتوں میں آ کر کشمیر کی نیم خودمختاری ختم کر دی جس کے بعد سے آج تک بھارت نے کرفیو لگا رکھا ہے بھارت میں ہمت نہیں کہ وہ کرفیو کا خاتمہ کرے بھارتی فوج کا بجر ختم ہوتا جا رہا ہے پیرا ملیٹری فورس نے راشن کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیا ہے اور افغانستان کی جانب سے پاکستان کے خلاف کوئی محاذ بھی نہیں کھل پا رہا بھارت کو اس ٹریک میں پھستا دیکھ کر امریکہ نے بھارت پر مزید پریشر بنا دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اگر دفاع معایدے کرتا ہے تو ہی امریکہ بھارت کے لیے کچھ کر سکتا ہے ورنہ بھارت کے لیے اس عذاب سے نکلنا مشکل ہو جائے گا دوسری طرف بھارتی ریاست ناغا لینڈ کے بعد منی پور نے بھی بھارت سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور چودہ اگس 1947 کو یوم آزادی منانے کا اعلان کیا ہے جبکہ منی پور کے سیاسی رہنماؤں نے برطانیہ میں جلا وطن حکومت بھی قائم کر دی ہے واضح ہے کہ منی پور میزوری تریپورا آسام ناغا لینڈ یہ ساری ریاستیں 1947 سے پہلے آزاد تھی لیکن بھارت نے ان پر جبرن قبضہ کر رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کیے جانے کے بعد بھارت کی ان ریاستوں کی جانب سے آزادی کے مطالبے میں شدت آتی جا رہی ہے مودی کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اسے امریکہ نے بڑے ٹریپ میں فسا لیا ہے جس سے نکلنا بھارت کے لیے تقریبا ناممکن نظر آ رہا ہے جبکہ مودی مسلسل امران خان کو پیغام بجوا رہا ہے کہ مذاکرات اور باتچیت کا راستہ اختیار کرتے ہیں لیکن امران خان نے مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت مودی کے غلط فیصلوں کی زد میں آ چکا ہے جو کہ کشمیر کی آزادی کی نئی راہ کھول سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ